بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بات کروں گا ایچ بیل کے اسلامیک سٹاک فنڈ کے مارکہ یہ ایچ بیل کا ون اپ دی بیسٹ سٹاک فنڈ ہے جیسے کہ یہ ایک سٹاک فنڈ ہے اور سٹاک کے اندر انویسمنٹ کرتا ہے تو یہاں پہ رسک بھی زیادہ ہوتا ہے تو آپ کو اس چیز کو لازمی دھیان میں رکھنا ہے اب لوگ رسک کو نہیں سمجھ پاتے میں حیران ہوں کہ کبھی سارے لوگوں کے نیچے کومنٹس آئے ہوتے ہیں کہ جی ہائے رسک سے نقصان ہو سکتا ہے مطلب یہاں پہ اگر آپ نے سور پہ انویسٹ کی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ چھ ماہ بعد وہ سور پہ ستر پہ رہ جائیں ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ وہ آپ کے سور پہ ستر پہ نہیں بلکہ وہاں پہ ایک سو تیس بن جائیں جبکہ باقی جو فنڈ ہوتے ہیں جہاں پہ رسک لو یا میڈیم ہوتا ہے وہاں پہ اتنا زیادہ منافع آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا ہے تو مطلب اگر آپ بڑی گیم کھیلنا چاہتے ہیں اگر آپ بڑا رسک لیتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو بڑا منافع بھی دیکھنے کو ملے گا اس فنڈ کا جو ابجیکٹیو ہے شریف کمپلائنٹ اسلامی فنڈ ہے تو یہاں پہ یہ جو بھی انویسٹمنٹ ہوگی وہ اسلامی اصولوں کے این مطابق ہوگی اس فنڈ کے اگر ہم اور بینیفٹس کی بات کی جائے تو یہاں پہ آئیڈیل فار انویسٹرز ویسٹو میک شریف کمپلائنٹس انویسٹمنٹ فار لانگ ٹرم کیپیٹل گروت جو لوگ اپنی انویسٹمنٹ کے اوپر لانگ ٹرم کیپیٹل گروت حاصل کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ اپنی انویسٹمنٹ کے اوپر ایک لمبر سے کے لیے ایک اچھا منافع حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک بہترین انویسٹمنٹ ہے اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ صرف ایک ہزار کی انویسٹمنٹ سے سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ آپ کو پہلے ہی سورتحال میں پہلی دفعہ ہی آپ کو ایک لاکھ انویسٹمنٹ کرنی ہوگی آپ تھوڑی انویسٹمنٹ سے بھی شروع کر سکتے ہیں اور جیسے جیسے آپ کو سمجھ جاتی ہے آپ اس میں بتدریج اضافہ کرن کر سکتے ہیں یہ بھی نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ انویسٹمنٹ کر دی تو نیکس ٹائم آپ دوبارہ اس پہ مزید پیسے بڑھا نہیں سکتے آپ جتنی چاہیں آہستہ آہستہ اس پہ پیسے لگا سکتے ہیں ہولڈنگ پیریڈ آپ کا کوئی ایک فکس ٹرم نہیں ہے کہ آپ کب اس پہ اتنا ٹائم آپ کو انویسٹ کرنا ہوگا کم سے کم یا آپ اتنے عرصے سے پہلے نہیں نکلوال سکتے ہیں کوئی یہاں پہ پابندی نہیں ہے جب چاہیں آپ یہاں پہ پیسے انویسٹ کریں جب چاہیں اپنے پیسے کو واپس نکال کے لے جا سکتے ہیں یہاں پہ سی جی ٹیکس اپلائی ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک سٹاک فانڈ ہے تو یہاں پہ ویڈھولڈنگ ٹیکس کی جگہ ایک سی جی ٹیکس لگتا جس کو کیپیٹل گین ٹیکس کہا جاتا ہے جو کہ فائلر کے لیے پندرہ پرسنٹ ہوتا ہے اور نان فائلر کے لیے پندرہ پرسنٹ سے لے کے فورٹی فائیو پرسنٹ تاک ہوتا ہے چونکہ یہ جو ٹیکس ہے سی جی ٹی نان فائلر کے لیے جو ان کی جو انکم سلیبز ہیں جو کہ ٹیکس والوں کو بنائی کی ہوتی نہیں ہے کہ جی اتنی انکم جس کی سلانہ ہوتی ہے نان فائلر کی اس پر ٹیکس نہیں لگتا تو یہ جو نان فائلر کا سین ہے اس کو سلیبز کے ساتھ کنیکٹ کر دیا گیا اگر ایک آپ کا جو کیپیٹل گین منافع جو آپ کا ایک سرٹن حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہاں پہ آپ کو فورٹی فائیو پرسنٹ تک جو ٹیکس لگتا ہے اگر آپ کا جو کیپیٹل گین اب وہ ایک حد تک ہے یعنی کہ وہ ایک سلیب کے اندر آتا ہے فرس سلیب کے اندر تو یہاں پہ آپ کو تقریباً پندرہ پرچنٹ کا ٹیکس لگتا ہے ان کیشمنٹ اگر آپ اپنے پیسے ویڈرہ کرتے ہیں تو ویڈینر ٹو یا ٹری ڈیز اپنے کیسی کو واپس ویڈرہ کر سکتے ہیں فرنٹ اینڈ لوڈ دو پرسنٹ جب آپ انویسٹ کرتے ہیں اس فرنڈ کے اندر تو دو پرسنٹ آپ کا کر جاتا ہے جو کہ دو ہزار بنتا ہے ایک لاکھ روپے گا رسک لیول اس کا ہائی ہے تو یہ اپنے یاد رکھتا ہے اور اس کے بعد آپ اس کے اندر سب سیکیونٹ انویسٹمنٹ یعنی آپ ملٹیپل انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں آج پانچ دار کیا ہے دو ہفتے بعد دو ماہ بعد آپ دس دار مزید اضافہ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی اوپر ہوتا ہے اب جی ہم آگست کی جو فنڈ مینجر ریپورٹ ہے اچ بیل فنڈ کی وہ اپن کر لیتے ہیں ابھی چونکہ ریسنٹ جو سیپٹیمبر کی فنڈ ریپورٹ نہیں آئی ہے تو ہمارے پاس ابھی اگست کی فنڈ ریپورٹ موجود ہے ویب ٹیٹ کے اندر یہاں پہ آپ کو فنڈ کے حوالے سے مزید معلومات مل جاتے ہیں جو کہ آپ کو ہیلپ فلپ ہوتی ہیں آپ کی انویسٹمنٹ نالج کے لیے اگر ہم اس کی ایسٹ ای لوکیشن دیکھیں کہ اس فنڈ نے کس کس سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹ کی ہوئے تو کیش کے اندر ایک پرسنٹ اس کی انویسٹمنٹ ہے اور سٹارک کے اندر سیونٹی فائی پرسنٹ اس کی انویسٹمنٹ ہے باقی گورنمنٹ لیوی سیکیورٹیز اور لیکوڈ کیش کے اندر ٹونٹی ٹری پر پائنٹ فائی پرسنٹ اس کی انویسٹمنٹ ہے اگر آپ لوگ اس کے ٹوٹل ایکسپینس ریشو دیکھیں جو کہ پورے سال کی ہیں جس میں لیویز بھی آگئی اور ان کی مینجمنٹ فیس بھی آگئی تو ٹوٹل پانچ پرسنٹ کٹوٹی ہوتی ہے یہ کٹوٹی آپ کی انویسٹمنٹ سے ہوتی ہے آپ نے ایک لاکھ انویسٹ کیا تو پانچ سار یہ آپ کے ایکسپینس ریشو کٹ جائے گی ظاہری بات ہے آپ جن کو پیسہ دے رہے ہیں وہ آپ کے پیسے کو صحیح جگہ پر انویسٹ کر رہے ہیں آپ کو منافع دے رہے ہیں تو پھر ان کا بھی کچھ نہ کچھ بنتا ہے تو یہ پانچ پرسنٹ ان کی فیس ہوتی ہے باقی جو سی جی ٹی ٹیکس یعنی کیپٹل گین ٹیکس ہوتا ہے وہ آپ کے منافع سے کٹا جاتا ہے آپ کی انویسٹمنٹ سے وہ ٹیکس نہیں کٹا جاتا ہے باقی یہاں پہ سیکٹر ایلوکیشن بھی موجود ہے کہ کس کے سیکٹر کے اندر اس فانڈ نے انویسٹمنٹ کی ہے سیمٹ کے اندر بیس پرسنٹ ہے آئل گیس کے اندر جب بیس پرسنٹ ہے تو اسی طرح دیگر ایلوکیشن بھی وہاں پہ موجود ہے آپ ان کو تفصیل سے پڑ سکتے ہیں فانڈ ریٹرنز کی بات کروں تو یہاں پہ پچھلے ایک سال سے جو ریٹرنز ہیں وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ون یئر کا تقریبا سکسٹی فائی پرسنٹ ہے تو یہاں پہ آپ کو اگر ایرلی منافع مل رہا ہے یہاں پہ پچھلے ایک سال کا سکسٹی فائی پرسنٹ ہے تو یہاں پہ آپ اسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ایک لاکھ پہ آپ کا جو منافع ہے وہ سکسٹی فائی پرسنٹ کے حساب سے بن جاتا ہے پینسٹ ہزار پہ اس میں سے پندرہ پرسنٹ آپ کا جو ہے وہ کیابیٹل گین ٹیکس ڈیٹیکٹ ہو جائے گا اور مائنس پانچ ہزار آپ کی جو ہے وہ ایکسپینس ریشو فانڈ کلکل جائیں گے تو یہاں پہ پچاس ہزار آپ کو بات جانا تھا اگر آپ نے پچھلے مالی سال کے اندر اس کے اندر انویسٹمنٹ کی ہوتی تو یہاں پہ آپ کو آج ایک لاکھ پر پچاس ہزار کا منافع مل جانا تھا جہاں کا یہ ایک سٹاک مارکیٹ کا فانڈ ہے تو یہاں پہ اتار چڑھاؤ بہت تیزی سے ہوتی ہیں آج اگر اس نے پچاس ہزار منافع دیا ہے تو ہو سکتا ہے اگلے سال پانچ ہزار بھی نہ دے تو یہ سٹاک فانڈ جو سٹاک مارکیٹ کے فانڈ ہوتے ہیں ان کا یہی فائد مزہ ہوتا ہے اگر یہاں پہ ایک لاکھ پہ پچاس ہزار منافع ہے تو اگر آپ اس کو پانچ سے ضرب دیں گے تو پانچ لاکھ پہ آپ کو ڈھائی لاکھ روپے تک کا منافع ایک سال میں ہو جانا تھا تو اسی لیے میں جب وہ سٹاک یا ہائی رسک فانڈ کو پریفر کرتا ہوں رسک بھی زیادہ اور اگر کچھ ملے تو وہاں پہ اچھا آپ کو مل جاتا ہے تو منافع کے اعتبار سے یہ فانڈ پچھلے ایک سال کے اندر اچھا پرفارم کر رہا ہے اور تمام بینکوں کے جو سٹاک مارکیٹ انہوں نے اچھا پرفارم کیا کیونکہ سٹاک مارکیٹ اس وقت اچھا پرفارم کر رہی ہے تو یہ فانڈ سٹاک کے ساتھ ہی لنک ہوتے ہیں اور وہاں سے یہ آپ کو منافع جنریٹ کر کے دیتے ہیں تو یہاں پہ ایچ بل کے میچل فانڈ کے اندر انویسمنٹ کرنے کے لیے آپ کو ایچ بیل کا ای ایم سی اکاؤنٹ اوپن کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ فارم ان کی ویب سائٹ سے آپ کو مل جائے گا اس کو فل کر کے آپ کو ان کے ہیڈ آفیس بجوانہ ہوتا ہے اور یہاں پھر آپ لوگ ان کے اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں یہاں پھر آپ انویسٹ لکھے نائنٹی تری ڈیبل زیرو کے اوپر میسج کریں گے تو ان کا انویسمنٹ جو ایڈوائزر آپ سے رابطہ کر لے گا اور فردر ریٹیل اے تو زی آپ کو بڑی ہی آسانی سے سمجھا دے گا اگر آپ کا کوئی اور اس ریٹریٹ کوئی کیری ہے تو لیچے کمنٹ سیکچر میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں ویڈیو سے لگے تو لائک اور شیئر کرنا مات بولے گا بہت شکریہ